اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ میں آیت نمبر چھبیس سے آیت نمبر باون تک ستائیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور قرابتدار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو بھی اور فضل خرچی نہ کر بے شک فضل خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا برانا شکرا ہے وَإِمَّا تُعْرِزَنَّا أَنْهُمُ اَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكِ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اور اگر تو اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں جس کی تو امید رکھتا ہے ان عزیز و اقارب سے اعراض ہی کرے تو تو ان سے ایسی ہی بات کا جس میں آسانی ہو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً لَا أُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا قُلَّ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا اور اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ بدھا نہ رکھ اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کے پھر ملامت زدہ تھکا ہارا ہو کر بیٹھ رہے اِنَّا رَبَّكَ يَفْسَطُ الرِّزْقَ لِمَيِّ شَاءُ وَيَقْدِرْ بلا شبہ آپ کا رب جس کے لئے چاہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا خوب دیکھنے والا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْتَ اِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّا قَتْلَهُمْ كَانَ خِتًا قَبِيرًا اور تم اپنی اولاد کو غریبی کی در سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی بے شک ان کا قتل کبیرہ گناہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا اور تم زنا کے قریب مت جاؤ یقیناً وہ بے حیائی اور بری راہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ اللَّتِي هَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا اور تم اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے اور جو ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو غلبہ دیا ہے چنانچہ وہ قتل یعنی قصاص میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدد کیا ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُ مَالِ الْيَطِيمِ إِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ عَشُدَّةِ وَأَوْفُ بِالْأَحْدِ اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس کے جو احسن طریقہ ہو حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور تم احد پورا کرو بے شک احد کے بابت سوال کیا جائے گا وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرُونَ وَأَحْسَنُ وَتَعْوِيلًا اور جب ماپ کر دو تو تم ماپ پورا کرو اور سیدھی ترازو سے طولو یہ بہترین اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبْهِ عِلْمِ اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں اس کے پیچھے نہ لگیں بے شک کان آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کی بابت سوال کیا جائے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَ اور زمین پر اکڑ کر مت چل بلا شبہ تو نہ تو کبھی زمین پھار سکتا ہے اور نہ کبھی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے یہ سارے مسکورہ کام ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ ٹھاراؤ ورنہ جہنم میں ملامت زدہ دھتکارے ہوئے ڈالے جاؤگے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلْمَلَائِكَةِ اِنَاثَ اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے لئے چھن لیا اور اپنے لئے فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لی بلا شبا تم بہت بڑی نازبہ اور خطرناک بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں پھیر پھیر کر حقائق کو بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں لیکن یہ چیز ان کو نفرت ہی میں زیادہ کرتی ہے کہہ دیجئے اگر اس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسے کہ وہ مشرک کہتے ہیں تو وہ صاحبِ ارش یعنی اللہ تک پہنچنے کے لئے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے سبحانہ وتعالی عمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا کَبِيرًا وہ پاک ہے اور وہ مشرک جو کہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آلہ وہ بلند برتر ہے تُصَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ ساتو آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے اس یعنی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو اور لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ نہائیت حوصلے والا بہوت بخشنے والا ہے وَإِذَا قَرَاتُ الْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک مخفی پردہ ڈال دیتے ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمَ اَقِنَّتَنَا يَفْقَهُوهُ وَفِيْ آَذَانِهِ وَقْرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرَانِ وَهْدَهِ وَاللَّوَ لَا أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال لکھے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں گھرانی ڈال دیتے ہیں اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفر سے اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاتے ہیں نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْهُمْ نَجْوَىٰ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ہم خوب جانتے ہیں جس گرس سے وہ اس قرآن کو غور سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں تب بھی جب کہ ظالم کہتے ہیں تم جس کی اتباع کرتے ہو وہ تو ایسا شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے دیکھئے انہوں نے آپ کے لئے کس طرح مثال بیان کی وہ گمراہ ہو گئے لہٰذا وہ راستہ نہیں پاسکتے وَقَالُ أَيْذَا كُنَّا عِذَامُوا وَرُفَاتًا أَيْنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اور انہوں نے کہا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں قُلْ كُونُ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا کہیے تم پتھر یا لوہا ہو جاؤ اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُونَ قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغَزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا کیا کوئی مخلوق جو تمہارے سینوں میں بڑی معلوم ہوتی ہو پھر وہ کہیں گے کون ہمیں دوبارہ لوٹائے یعنی پیدا کرے گا کہیے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کی طرف توجہ سے اپنے سر ہلائیں گے اور کہیں گے وہ کب ہوگا کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہو یوم یدعوکم فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهُ وَتَظُنُّونَ إِلَّا وِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا جس دن وہ یعنی اللہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے تعمیلِ ارشاد کروگے اور تم خیال کروگے کہ بس تم تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ عسرہ سورہ نمبر سترہ میں آیت نمبر چھبیس سے آیت نمبر باون تک ستائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے صلح رحمی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ رشداروں کا خیال لکھنا ہے یتیموں کا خیال لکھنا ہے پھر اسی طریقے سے مسافر کا خیال لکھنا ہے اس کے بعد فضول خرچی سے منع کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے زنا کے قریم مت جاؤ اس کے بعد یہ کہا گیا ناہق قتل مت کرو یتیموں کے مال میں تصرف مت کرو پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے جس چیز کا علم نہیں ہے جانکاری نہیں ہے مت بولو پہلے جانکاری حاصل کرو اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ذکر آیا پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے تم اس کی تصویر کو نہیں سمجھ سکتے ہو قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کس طریقے سے کفار مکہ قرآن سنتے ہیں لیکن اعراض کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے کیوں نہیں اس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ پیدا کرے گا پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کیوں ادھر ادھر جا رہے ہیں قرآن کریم پر غور کیوں نہیں کرتے نصیت حاصل کیوں نہیں کرتے ان کا ہی فائدہ ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیں چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر اکیس بائیس تئیس کے اندر جو ذکر فرمایا اس کے اندر یہ کہا گیا ایک اللہ کو ماننا پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ماباپ کے ساتھ احسان کرنا اب یہاں حلال و حرام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے جیسے صلح رحمی کرنا اس کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رشتداروں کا خیال لگنا صلح رحمی کرنے کا فائدہ کیا ہے اگر ہم رشتداروں کا خیال لگتے ہیں اپنے والوں کا خیال لگتے ہیں دوسروں کا خیال لگتے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے عمر زیادہ ہو جائے گی عمر لمبی ہو جائے گی اور ہمارے مال میں برکت ہو جائے گی ہمارا مال بڑھ جائے گا عمر میں اضافہ ہوگا صلح رحمی کا فائدہ یہ ہے سعی بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5986 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبا ان یبسطا لہو فی رزقہ و ینسا لہو فی اثرہ فلیسل رحمہو جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اس کی عمر لمبی ہو جائے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ صلح رحمی کرے اپنے رشداروں کا خیال لکھے اس کے بعد آگے کچھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے کچھ چیزوں سے روکا بھی جا رہا ہے نمبر چار فضول خرچی کی ممانیت کہ بھئی فضول خرچی نہیں کرنا ولا تبذر تبذیرہ فضول خرچی نہ کرو اعتدال کا راستہ اختیار کرو میانہ روی اختیار کرو میانہ روی درمیانی راستے کا مظاہرہ کرو نیک لوگوں کی صفت بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر سرسٹ جب وہ یعنی رحمان کے بندے خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں بلکہ وہ لوگ بیچ راستے پر چلتے ہیں ان کا راستہ بیچ والا ہوتا ہے فضول خرچی کریں گے تو مال ختم ہو جائے گا بخیلی کریں گے تو اس کا بھی نقصان ہوگا اس لئے منع کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں فضول خرچی کیا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے جہاں اللہ تعالی نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں نہ خرچ کیا جائے بلکہ وہاں خرچ کیا جائے جہاں اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے فضول خرچی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی میں اپنے مال کو لگا دے جہاں لگانا چاہیے وہاں نہیں لگا رہا ہے جو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگاتا وہ شیطانوں کے بھائی ہیں وقان الشیطان علی رب بھی کفورہ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے پھر آگے کہا جارہا پانچویں چیز مانگنے والوں سے اگر ہم کو رک جانا ہے ہم نہیں دے پا رہے ہیں تو نرمی سے بات کرنا بھائی صاحب ابھی انتظام نہیں ہے اللہ آپ کے لئے اور انتظام کر دے گا تو پیارے انداز میں پیچھے ہٹ جائیے اگر مال نہیں ہے ایسا نہیں کہ جھڑک دیا جائے رکیے ان چیزوں سے بچ جائیے یہ بری عادتیں ہیں کچھ لوگ مانگنے والوں کو جھڑک دیتے ہیں لوگوں کو ڈھرنا چاہیے ایسے غلط کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیارے انداز میں سمجھانا ابھی انتظام نہیں ہو سکا نہیں کر سکتے پھر کبھی ہوگا انشاءاللہ تو دیکھیں گے معاف کیجئے گا پھر آگے کہا جارہا خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا بہت ضروری ہے یہ آیت نمبر 29 سے 30 کے درمیان غور کیجئے یہ چھٹی چیز ہے کہ تم اپنے ہاتھ کو ایسا نہیں کرو کہ باندھے رکھو یعنی بخیلی اختیار مت کرو اور فضول خرچی بھی کرنے والے مت ہو جاؤ یعنی اس طریقے سے کہ تم بخیلی بھی مت کرو اور بہت زیادہ خرچی بھی مت کرو بیچ کا راستہ اختیار کرو اگر بخیلی کرو گے تو نقصان ہوگا اور اگر پورا خرچ کر دو گے تو تم افسوس کرو گے تمہارے پاس مالی نہیں رہ گا نہ تمہارے لیے ہوگا نہ تمہاری اولاد کے لیے ہوگا تم دوسروں کے محتاج ہو جاؤ گے اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرو تو خرچ کرنے میں بھی بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے تاکہ برے دن دیکھنے پڑے اور اتنا بھی جمع کر کے نہیں رکھنا ہے یہ نقصان ہو جائے اس لیے لوگوں کو کہا جا رہا ہے بیچ کا راستہ اختیار کریں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ پر الزام لگایا یہ ملون ہے اللہ کی لعنتوں پر ید اللہ مغلولہ سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر چونسٹھ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بدھا ہوا ہے جی نہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہا ہے آسمان و زمین کو جب سے اللہ نے پیدا کیا اللہ اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے اور اللہ کے مال میں کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں ہوتی صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے ہم اور اب اگر صدقہ و خیرات کریں گے تو ہمارا مال بڑھتا جائے گا اس لئے گھبرائیے نہیں اللہ کا مال اللہ کی راستے میں دیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے صحیح مسلم کتاب البری و صلح کتاب نمبر پانچ آلیس دیس نمبر دوہزار پانچ سو اٹھاسی ما نقصد صدقت من مال صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ کر دیتا ہے وما زاد اللہ عبدا بعفن اللہ ازن اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے عزت میں اضافہ کرتا ہے جو ماف کر دیتا ہے تو مافی کا بڑا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھا دے گا جو بھی ماف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے وما توازہ احد للہ الا رفع اللہ جو اللہ کے لئے جھکے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا پھر آگے یہ ذکر ہے جو لوگ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خرچ کرتا ہے صحیح بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر پینسل حدیث نمبر 4684 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یابن آدم انفق انفق علیک اے آدم کی اولاد تو خرچ کر میں تیرے اوپر خرچ کروں گا اس لئے صدقہ و خیرات کیجئے اس کا بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ خرچ کرتا ہے اگر ہم اور آپ کسی بندے کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد میں لگا رہے گا ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الزکر و دعا کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2699 بندہ جب تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس وقت تک اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اس لئے ہم اور آپ ایک دوسرے کا تعاون کریں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین پھر بیچ میں ایک آیت اور آگئی آپ کا رب جس کے لئے چاہتا روزی کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا روزی کو کشادہ کر دیتا ہے اس پر اگر غور کریں تو تقدیر کا یہ مسئلہ ہے ہمیں اور آپ کو سکون ملے گا بھئی اللہ نے جس کو چاہا مالدار بنایا اللہ نے جس کو چاہا غریب بنایا تو اللہ آزمانے کے لئے ایسا کرتا ہے ایسا نہیں کہ اللہ کسی سے خوش ہے تو مال دیتا ہے اور اللہ کسی سے ناراض ہے تو مال نہیں دیتا جی نہیں کیا اللہ قارون سے خوش تھا جی نہیں لیکن اللہ نے اس کو مال بہت زیادہ دیا تو اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے تو یہ آیت تسلی کے لیے اللہ ہی ایسا کرتا ہے اسی کا فیصلہ ہے تو ہم اور آپ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں جتنا ملا ہے اللہ کا شکریہ دا کرے اور اللہ تعالیٰ سے قناعت مانگے کہ اللہ تو جتنا دے اس میں برکت عطا فرما اور دل کو سکون والا دل بنا دے یہ سب سے اہم چیز ہے پھر آگے غور کریں ایک ساتھویں چیز قتل اولاد کی ممانیت ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا تم کھانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو کیوں قتل کر رہے ہو انہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں تم کو بھی روزی دیتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج لوگ پیٹ کے اندر ہی مار رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو مار رہے ہیں پیٹ سے نکلنے کے بعد عرب کے کچھ لوگ مارا کرتے تھے اب پیٹ کے اندر ہی مار رہے ہیں جی نہیں اللہ ان کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے اور اللہ تمہاری بھی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے اللہ ہر ایک کی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے بندہ کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتا میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر ہمیں چوٹی کو کھانا دینے کے لئے کہا جائے تو کیا ہم چوٹیوں کو کھلا سکتے ہیں جی نہیں اللہ چوٹیوں کو کھلا رہا پھر اسی طرح ہاتھی کو کھلا رہا شیر کو کھلا رہا جانوروں کو کھلا رہا چرند کو کھلا رہا پرند کو کھلا رہا انسان کو کھلا رہا جنات کو کھلا رہا سواب کی روزی روٹی کا انتظام اللہ کرتا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں روزی روٹی کا مالک اللہ ہے وہ رزاق ہے ہر ایک کے لئے اللہ تعالی انتظام کرتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 32 کے اندر ایک اہم چیز آٹھویں چیز زنا اور اس کے اسواب سے روکا جا رہا زنا یہ بری چیز ہے اسے منع کیا جائے رہا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اب یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے کہا جاتا ہے کہ بھئی نکاح کرو تو زنا پر کنٹرول ہو جائے آج زنا آسان اور نکاح مشکل اس لئے زنا جیسی چیزوں سے دور رہی ہے بری چیز ہے یہ بلتکار جیسی چیزوں سے دور رہی ہے بری چیز ہے یہ برا راستہ ہے انسان کا دنیا میں بھی گھاٹا ہے آخرت میں بھی اس کا گھاٹا ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے انداز سے صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے ایک حدیث پر غور کریں مسندہ حمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر 256-257 پر ایک حدیث آئی ہے حدیث نمبر 22211 صحیح حدیث ہے یہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اِنَّ فَتْن شَابْ بَنَتًا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اِزَلْ لِبِ زِنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے تو قوم نے کہا مہ مہ توبہ توبہ کیا آپ بات کر رہا ہے بہت غلط بول رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدْنُح تو قریب آجا وہ نوجوان قریب آیا اور بیٹھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُحِبُّهُ لِأُمِك کیا تو چاہتا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے غلط کام کرے بلدکار کرے مجھے یہ پسند نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَتُحِبُّهُ لِأِبْنَتِك کیا تو چاہتا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے لا واللہ یا رسول اللہ جَالَنِ اللَّهُ فِدَاك نہیں ہے اللہ کے رسول میری جان آپ پر قربان ہو جائے میری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے مجھے یہ پسند نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اس کے بعد کہا اَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِك کیا تو چاہتا کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اس نے کہا لا واللہ جَالَنِ اللَّهُ فِدَاك نہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَتُحِبُّهُ لِأَمَّتِك کیا تو چاہتا کہ تیری بھوپی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اس نے کہا لا واللہ جَالَنِ اللَّهُ فِدَاك نہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول میں یہ نہیں چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفَتُحِبُّهُ لِأَخَالَتِك کیا تو چاہتا کہ تیری خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اس آدمی نے کہا لا واللہ جَالَنِ اللَّهُ فِدَاك نہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے میری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا غلط کام کرے میں نہیں چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا اور کہا اللہم اغفر زمبہو وطاہر قلبہو وحسن فرجہو اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے اس کے دل کو صاف کر دے اس کے شرمگاہ کو پاک کر دے رابی بیان کرتے ہیں فَلَمْ يَكْنُ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَعِيَ الْتَفِتُ الْلَى شَيْءِ پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا اب آگے غور کریں ایک نووی چیز ہے قتل ناحق کی ممانیت ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا ہے کب خون جائز ہو جاتا ہے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 حدیث نمبر 1676 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلم آدمی کا خون جو گواہی دیتا ہو معابود بھرک اللہ ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں حلال نہیں ہے مگر تین چیز میں حلال ہو جاتا ہے شادی شدہ زناکار پھر اسی طرح جان کے بدلے جان پھر اسی طرح دین کو چھوڑنے والا اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو جانے والا تو ان تینوں کی وجہ سے آدمی کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے ورنہ وہ حرام ہے ایک حدیث ہے ترمزی کتاب الدیات کتاب نمبر چودہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پنچانوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنِيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن قَتْلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ پوری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت کم تر ہے حلقہ ہے پوری دنیا ختم ہو جائے یہ چلے گا لیکن ایک مسلمان کا ناہ قتل نہیں ہونا چاہیے تو ناہ قتل کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس لئے ایک آیت کے اندر ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس مَن قَتْلَ نَفْسَن بِغَيْرِ نَفْسِن وَفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَقَعَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِعِعَ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچائی تو جان کی بڑی اہمیت ہے پھر آگے دسویں چیز ہے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ یعنی اس کا مال مت کھاؤ جب وہ بالغ ہو جائیں اقل مند ہو جائیں تب ان کا مال ان کو سوپ دو پھر اس کے بعد کہا جارہا وَعَفُوا بِلَحَدْ وَعَدْهِ کو پُورا کرو اللہ کے ساتھ جہد و پیمان کیا اس کو پورا کرو بندوں کے ساتھ جہد و پیمان ہے اس کو پورا کرو کیونکہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے آگے بارویں چیز ہے ناب تول مکمل کرو ناب تول میں کمی مت کرو وَفُلْكَيْلِ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاصِ الْمُسْتَقِيمِ صحیح طرازوں سے تولو جو لوگ ناب تول میں کمی کرتے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پورا پورا تولو ناب تول میں کمی مت کرو اس کے بعد تیرہویں چیز ہے علم کے بغیر بات نہیں کرنا آج کل لوگ بغیر علم کے بات کر رہے ہیں بغیر جانکاری کے بات کر رہے ہیں بھئی آنکھ دل کان یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے آدمی دیکھے صحیح چیز سنے دل میں صحیح چیز کو لائے ان تمام چیزوں سے پوچھا جانے والا ہے اس لئے آنکھ سے بھی سوال ہوگا کان سے بھی سوال ہوگا دل سے بھی سوال ہوگا جب تک جانکاری صحیح نہ ہو مت بولو علم حاصل کرو جانکاری حاصل کرو اس چیز پر اُبھارا جا رہا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا چودہمی چیز اکڑ کا چلنا نہیں ہے کیونکہ زمین کو پھاڑ نہیں سکتے پہاڑ کے اوپر پہنچ نہیں سکتے کچھ بھی ہو جائے کوئی آدمی زمین کو پھاڑنا چاہے پھاڑ نہیں سکتا پہاڑوں کے اندر گھسنا چاہے کیسے گھسے گا اتنا لمبا ہو بھی نہیں سکتا کیسے لمبا ہو جائے گا اس لئے منع کیا جائے رہا ہے کل ازالکہ کانا سیوہ اندہ رب کا مقروحہ تو اللہ نے جس چیز سے منع کیا یہ بری چیز ہے اس سے رک جانا ہے تو اخلاق جمیلہ کا اللہ نے حکم دیا پھر اسی طریقے سے صفات رزیلہ سے جو غلط قسم کی چیزیں ہیں عادتیں ہیں اللہ تعالی نے اس سے منع فرمایا پھر اس کے بعد آیت نمبر چالیس پر غور کریں فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں پھر اسی طرح یہ ذکر ہے کہ اللہ کے پاس کسی وسیلے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی آیت نمبر بیالیس کے اندر ہے آیت نمبر چوالیس پر غور کیجئے تمام چیزیں اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہیں یہاں تک کہ کھانا پینا بھی اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہیں کھانا بھی تصویح بیان کرتا ہے درمیان غور کیجئے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس پر یقین رکھنا ضروری ہے لوگ کہتے ہیں ہم جب چورا چورا ہو جائیں گے ہماری حدیت ختم ہو جائے گی دوبارہ کیسے پیدا ہونا بھئی جس اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ اللہ تعالی پیدا کرنے پر قادر ہے وہی اللہ پیدا کرے گا اس لئے دعا کیجئے اللہ تعالی سے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے آخرت پر اللہ تعالی ہماری یقین کو مضبوط کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ اللہ نبینا محمد وعالی وصحابہ جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ